دوستو مزد ال اکسا کے لیے اپنی جان پر کھیل کر اپنے حق اور حقوق کے لیے لڑنے والے مجاہدنوں نے سپر پاور امریکہ ہو اسرائیل ہو فرانس ہو بریٹین ہو جرمنی ہو کناڈا ہو ان سب کے وجود کو گازہ کی مٹی میں اپنے جوتے تلے کچل دیا ہے جہاں بڑے بڑے دیشوں کے غمنڈ جو ہیں وہ چکنا چور کر دیئے اور دنیا کے سامنے بتا دیا کہ یہ جو دھول یا دھنڈورہ پیٹتے ہیں اپنی طاقت کا ان کی طاقت ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے جہاں چن چن کر کے مجاہدنوں دوارہ اسرائیل کے آتنکی سینکوں کو مارا جا رہا ہے جس کی تصویر دنیا کے سامنے آ رہی ہے اور کس طریقے سے کل ازرائیل اوکیوپیشن فورس کا بیان سامنے آیا اور اس بیان کے بعد ابو حمزہ کا بھی بیان جو ہے وہ سامنے آیا القدوس برگید کے سین پروکتہ ابو حمزہ نے دنیا کے سامنے آ کر کے یہ صاف طور پر کہا کہ ازرائیل ہر معاملے میں جھوٹ پروس رہا ہے اور ہمارے جو مجاہدین ہیں وہ ہر مورچے پر بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کر رہے ہیں جس کا ذکر ابو حمزہ دوارہ کیا کیا اور ابو حمزہ نے صاف طور پر کہا کہ جو لوگ ہمیں نہتہ سمجھ رہے ہیں یا نہتہ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی روح چھین لیں گے یہ میں نہیں بلکہ ابو حمزہ کا بیان بھی سامنے آیا اس بیان کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا پر دیکھئے کہ کیسے مجاہدین جو ہیں ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ کلومیٹر کا سفر تے کر کے چنکر کے گھات لگا کر کے اسرائیلی سینکو کو ڈھیر کر رہے ہیں کیسے آرام سے خان یونوس میں تہل کر کے مجاہدین اسرائیل کے سینکو کو نشانہ بنا رہے ہیں کتنا لمبا سفر تے کر کے جو ہے جس جگہ پر نشانہ لگانا ہے اس جگہ پر مجاہدین پوستے ہیں اور پھر اس کے بعد کیسے تینکو کو اڑاتے ہیں اتنا لمبا سفر تے کر کے آئے پھر ٹینک کو اڑانے کا کان جو ہے مجاہدین دعا رکھیا گیا اور صرف یہ سلسلہ ایک جگہ جاری نہیں ہے بلکہ جبلیہ علاقے میں بھی کچھ اسی طریقے کے ویڈیو سامنے آئے جہاں اسرائیل کے سینکو کو یہ لگتا تھا کہ جب وہ اوپر سے گولیاں برسائیں گے بم برسائیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ٹھیک یہی پیٹنٹ مجاہدینوں نے اسرائیلی سینکو کے ساتھ اپنایا ہے تو کس طریقے سے بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اوپر سے ایک چھت کے اوپر سے کھڑے ہو کر کے مجاہدینوں نے گھات لگا کر کے اسرائیلی سینکو کے اوپر گولیاں برسانا شروع کرتی اور ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دکھائی دیئے جو چیزیں لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے ہماس دوارا رکھی گئی ہیں جسے یہ بات جگ جاہیر ہو چکی ہے کہ اسرائیل جو جھوٹ پروس رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے اور سچ اور سبوتوں کے ساتھ میں ہماس شروع ہے دنیا کے سامنے وہ حقیقت بیان کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ دیکھئے جسے آپ سوپر پاور سمجھ رہے تھے جس کی طاقتوں کا آپ دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے وہ ہمارے جوٹے کی نوک تلے کچھ لے جا رہے ہیں جہاں خاص طور پر ان ویڈیو کے سرکولیشن کے بعد میں ابو حمزہ الکدوس بریگیٹ کے سینے پروکتہ کا بیان سامنے آیا جہاں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ جو لوگ ہمیں نہتہ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی روح چھین لیں گے یہ بات انہیں سمجھ جانی چاہیے جہاں اسی کے ساتھ ساتھ الکدوس بریگیٹ کے سینے پروکتہ ابو حمزہ نے کہا اور ایک آڈیو ویڈیو کے ذریعے مجاہدین گازہ پٹی کے دکشن میں خان یونوز کے آسمان میں ایک اسرائیلی خوفیہ ویمان کو مار گرایا ہے جس کا ذکر ابو حمزہ دعا رہ کیا گیا جو کہ آپ یہ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابو حمزہ نے کہا کہ آسمان میں ایک اسرائیلی خوفیہ ویمان کو مار گرانے میں مجاہدینوں نے سفلتہ حاصل کی ہے جسے بعد میں ویڈیو کے ذریعے بھی سامنے رکھنے کے بارے میں ابو حمزہ دوارہ کہا گیا ہے جہاں ابو حمزہ نے گوشنا کی ہے کہ بریگیٹ کے مجاہدین ایک اسرائیلی سینہ کو نسٹ کر دیا ہے مطلب پوری کی پوری ٹکڑی کو الکدوس بریگیٹ دوارہ اڑایا گیا ہے جس نے خان یونوز میں لڑائی کے مورچے پر ایک امارت سے مورچہ بندی کر لی تھی ان کے بھاشن کے بعد الکدوس بریگیٹ کے سینہ میڈیا نے یہ دستویجی کرنے اور ویڈیو جو آپ نے دیکھا کہ اوپر چھت سے گولیاں برسائی جا رہی ہیں اس کا ذکر ابو حمزہ دوارہ کیا گیا اور یہ ساس طور پر اعلان کر دیا کہ اسرائیلی سینہ کی ایک ٹکڑی کو پوری طریقے سے نسٹ کرنے کا کام جو ہے وہ کیا گیا ہے جہاں ابو حمزہ نے زور دے کر کے کہا کہ چھیتر میں جو کچھ ہو رہا ہے اور کیمرو کے ویڈیو کے ذریعے ہم لوگوں کے لیے بہت بڑیا ہے کیونکہ فلسطینی پرتیرودھ نے گازہ پٹی میں ایک سے ادھک ٹھکانوں کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے جہاں طاقتوں کے ساتھ اپنا سنگھرش جاری ہے جس میں اسرائیلی سینہ کا بڑا نقصان ہو رہا ہے بڑی بڑی ٹکڑی کو بڑی بڑی بٹیلین کو اڑانے کا کام کیا جا رہا ہے جہاں ابو حمزہ نے اسطاف کہا کہ اسرائیلی سینکوں کا نقصان ہو رہا ہے جہاں ابو حمزہ نے دعویٰ کیا کہ جو اوپر سے گولیاں برسائی گئیں اس میں ایک بھی اسرائیلی سینک نہیں بچا پر یہی اگر آپ سنکھیا پوچھیں اسرائیل اوکیوپیشن فورس سے تو وہ کہے گا صاحب ایک سینک مرا ہے جہاں دس کو ایک بتاتے ہیں یہ تصویریں لگاتار چھپائی جا رہی ہیں پر یہی ابو حمزہ نے زور دے کر کے کہا کہ جنگ پچیانوے دن پر پہنچ چکی ہے اور ہم لگاتار فلسطینی چھتروں پر راکٹ لانچ کر رہے ہیں اور پچیانوے دن تک پہنچی جنگ پر ابو حمزہ نے کہا کہ اس میں بسنے والوں کے لیے کوئی واپسی نہیں ہے اور استرطہ نہیں ہے گازہ پٹی جب تک یدھ جاری رہے گا یہ صاف طور پر کہا گیا کہ جو قبضے والی چھتر کے سینہ ہمارے گازہ میں گھسائے ہیں ان کی واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں ہے وہ اگر جائیں گے تو کالے بیک میں پیک ہو کر کے جائیں گے جہاں گازہ پٹی کے خلاف آکرمکتہ اور لکشوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی ہمیں نہتہ کرنا چاہتا ہے ہم اس کی روح لے لیں گے دشمن کا خوشد لکشے جو پرتی روت کو ختم کرنا حاصل نہیں کیا جائے گا بھلے ہی یدھ جاری رہے ہم انشچت کال تک اس جنگ کو لڑ سکتے ہیں اور ہمیں پوری طاقت ہے قوت ہے اور اسی حساب سے اسرائیل کو جواب بھی دے سکتے ہیں پر انہوں نے فلسطینی پرتی روت سے آگرہ کیا ہے اور حاصل ہو رہے سممرد کے بارے میں کہا کہ پردان منطری بینزمن نتنیاہو کے پاس انت میں جو بھی ننے ہوگا اسے سویکار کرنے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہوگا کیونکہ چیتاونی دی کہ تمہیں ایک بھرم اور بیچ رہا ہے تمہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمڈ تھا گرور تھا اس گھمڈ کو ہم نے چکنا چور کر دیا ہے اور اس کے بعد جو نتیجے آئیں گے جو کہ آپ عموماً اس جنگ کو ہار چکے ہیں بس آپ کا سویکار کرنا باقی ہے پر ویسٹ بینک کے سممند میں جہاں جینین برگیٹ بلاتا بٹالین ہو چاہے نبلس برگیٹ ہو مجاہدین برگیٹ ہو اور قدوس برگیٹ کے مجاہدین ہو جو الگ الگ ویسٹ بینک میں اسرائیلی سینکوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اور اسرائیل کے بڑے بڑی ٹینکوں بڑی بڑی گاڑیوں کو کبار میں تبدیل کر دے رہی ہیں اس کے لیے صاف طور پر کہا کہ آپ لوگوں نے ایک اتخاص رچ دیا ہے اور تمام کھل کر کے سلام کیا ویسٹ بینک کے مجاہدینوں کو جو جم کر کے لوہا اسرائیلی سینکوں سے لے رہے ہیں ہر ایک پہلو کو آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ موسیقی